اپنے ایک صحابی حضرت خوریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں یہ لفظ بولے کہ حضرت خوریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اچھے آدمی ہے اگر اپنی وہ یہ دو خامیاں اور یہ دو کمیاں اگر وہ پوری کر لیں تو وہ بہت ہی اچھے آدمی ہے کیا دو خامیاں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان کے جو بال ہیں وہ بہت ہی زیادہ لمبے ہیں اگر وہ اپنے بال کٹوا کر کانوں کی لو کے برابر کر لیں اور اپنی شلوار کو ٹکھنوں سے اوپر رکھا کریں تو ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے یہ بڑے ہی اچھے انسان ہیں تو ہم کسی نے جا کے حضرت خوریم اسدی کو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ دو کام کر لیں تو آپ جیسا بندہ ہی نہیں ہے اب دیکھنا اطاعت کس چیز کا نام ہے حضرت خوریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو حدیث میں آتا ہے تو اب ان کے ہاتھ میں چھوڑی تھی اب ان کو کینچی بھی نہیں ملی چھوڑی تھی ان کے ہاتھ میں چھوڑی کے ساتھ انہوں نے اپنے بالوں کو کٹ کر کانوں کی لو کے برابر کر لیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا اب میرے لیے ایک لمحہ بھی دیر کرنا ناممکن ہے فوراں چھوڑی پکری اور چھوڑی کے ساتھ ہی اپنے بالوں کو کانوں کی لو کے برابر کر لیا اور اپنی شلوار کو فوراں تخنوں سے اوپر کر لیا کہ یہ ہو کس طرح سکتا ہے ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اور دوسری طرف ہم تھوڑی سی دیر کریں ہمیں بھی اس طرح ہی تعد کرنی چاہیے